گنجے پن کا علاج مل گا ہے بھائیو بہت بڑی خوشکبری ہے کہ گنجے پن کا علاج مل گیا ہے ایک جلدی ایک ایسی میڈیسن آنے والی ہے جو ڈیریکٹ آپ کے سکیلپ میں انجیکٹ کی جائے گی اور وہاں سے آپ کے بال آ جائیں گے تو اسی سے لیٹیڈ آج پوری بات ہوگی ہماری اس ویڈیو میں اس میڈیسن کے کیا کچھ سائٹ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اس کی کوسٹ کیا ہوگی اور وہ کب تک لونچ ہوگی کب تک وہ میڈیسن ملے گی تو اسی سے لیٹیڈ آج پوری ڈیٹیل میں بات کریں گی جو آپ کے ایک ڈونر سے بال نکال کے اسی کے تھروں میڈیسن بنائی جائے گی اور ڈیریکٹ آپ کے سکیلپ میں انجیکٹ کی جائے گی وہ میڈیسن وہاں سے آپ کے بال نکل گیا جائیں گے خوب ڈینسٹی آپ کو مل جائے گی تو بس آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ کمپنی کیا ہے اور یہ میڈیسن کیسے بنا رہی ہے اور کس طرح پروسیز ہوگا کی ہماری سکیلپے کیسے لگائے جائے گا اور کیسے بال نکلیں گے تو پورا ڈیٹیل میں بتاؤں گا اس لئے آج ویڈیو آپ کو بھائیو سکیپ نہیں کرنی پوری ڈیٹیل میں بتاؤں گا پوری اینڈ تک ویڈیو دیکھنی ہے پانچ مارچ کو ریپلی سیل کمپنی کی طرف سے ایناؤسمنٹ ہوا کہ ان کا جو ہومن کلینیکل ٹرائل کا فیز ون تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے ملہ جو ان کے ٹیسٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے اور جس میں ریزلٹ آئے نکل کے اور بہت پوزیٹیو ریزلٹ آئے جس سے امید بن گئے کہ جلد ہی ایک میڈیسین سٹارٹ بن جائے گی جس سے پوری گنجاپن کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا اور فیڈ سے گھنے بال نکل کے آ جائیں گے کمپنی کا یہ دعویٰ ہے کمپنی دو ہیار تیرہ میں ستاپیت ہوئی انہوں نے شیسوڈر کے ساتھ مل کے اپنا ریسرچ سٹارٹ کیا تو ان کی پارنرشیپ بننے کی وجہ سے ان کے کام میں بہت بدلہ ہوا بہت چینجیس آئے تو ان کے ڈوکٹر ڈوکٹر ٹیسو جی نے توہج یونیورسٹی اور ٹوکیو میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ مل کے اپنی ریسرچ سٹارٹ کی انہوں نے جو ہومن کلینیکل میڈیکل کا جو پہلا فیس تھا وہ کمپلیٹ کیا اور سکسسپولی فیس کمپلیٹ کیا جس سے انہیں الگی کامیابی ملی اپنی ریسرچ میں اس ریسرچ کا جو مین کریڈیٹ زیادہ ہے ڈوکٹر ٹیسو جی کو جاتا ہے کیونکہ انہیں انہیں کے آنے کی وجہ سے کمپنی میں کافی چینجیس آئے کافی چینجیس آئے اور ایک دم سے ملہ ریسرچ جو ان کا چل رہا تھا ایک دم سے ایک پوزیٹیو ریسپونس دینے لگا یہ ریسرچ کئی سٹیج سے گجرنے کے بعد جیسے چوہیں پر کھرگوز پر کرنے کے بعد ایک ہومن پر کیا گیا اس پہ لائی اس پہ ایک پیشنٹ کی اوپر کیا گیا جو بولنے اس کا شکار تھا تو اس کے بالوں میں جو گروت شٹارٹنگ میں جب ان کو انجیکشن دوبارہ انجیکٹ کیا گیا وہ میڈیسین تو چھے پرسینٹ کی اس کے بالوں میں گروت دیکھنے کے اوپلی پھر اس کے بعد چھے مہینے کے بعد دوبارہ انجیکٹ کیا گیا انجیکشن مدلہ میڈیسین اس پہ اپلائی کی گئی تو پھر اس کے بالوں میں نو پرسینٹ کی گروت دیکھنے کو ملی مدلہ اس طرح لگ بگ ایک سال میں انیس پرسینٹ کی گروت اس کے بالوں میں دیکھنے کو ملی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح کئی سٹیج کے بعد بال واپس آ سکتے ہیں اور شاید فیوچر میں یہ میڈیسین اور جڑا شاید ایک یا دو بار میں ہی آپ کے پورے بال اچھی ڈینسٹی مل جائے اس طرح کی سمبھاؤنا ہے بات کرتے ہیں اس کے میکنیزم کے بارے میں کہ یہ ہیر لوس میں کس طرح کام کرے گی آج کے ٹائم میں میل پیٹن بولنے جو ہے وہ لگ بگ ستر پرسینٹ تک بڑھ چکی ہے ملہ ہر بندہ ہر تیسرا یا دوسرا بندہ ہیر لوس سے پریشان ہے اور لیڈیز میں فیمیل میں بھی یہ بہت جادہ ہے کی تیس پرسینٹ کم سے کم فیمیل کی بھی زیادہ ہیر لوس ہوتا ہے تو اس میڈیسین کی آنے سے بہت بینیفیٹ ملے گا تو یہ میڈیسین کیسے تیار کی جائے گی اور آپ کو کس طرح آپ کے اوپر اپلائی کی جائے گی اور کس طرح یہ آپ کے بال اگرانے میں مدد کرے گی اس پروسیز میں پیشنٹ کے جو ہیلڈی ہیر ہوں گے ڈونر سے یہاں سے پیچھے سے جو ہیلڈی ہیر ہوں گے کچھ فولیکل وہ نکالے جائیں گے وہ جو نکالے جائیں گے وہ پنچ بائپسی کے دوارہ نکالے جائیں گے اور پھر اس کا جو نیچے کا ایکٹیو پارٹ ہوگا ایکٹیو پارٹ نیچے کا اس کو کٹ کیا جائے گا جس میں درمل پیپیلا ہوتا ہے درمل پیپیلا کے چاروں طرف درمل شیت کپ ہوتا ہے سیلز ہوتا ہے تو درمل پیپیلا اور درمل شیت کو دونوں کو کٹ کیا جائے گا نیچے کے حصے کو جو مین پارٹ ہوتا ہے اس کو کٹ کیا جائے گا کٹ کرنے کے بعد پھر اس کو مائیکو اسکروپ میں رکھا جائے گا پھر اس کو پریزو کیا جائے گا پریزو میڈیم اور گروت میڈیم میں رکھا جائے گا لگ بگ پانچے ہفتے کے لیے پھر اس میں رکھنے کے بعد سیلز جو ہوگی وہ ریپلیکیٹ ہوگی مطلب اپنی کوپیز بنائے گی دو سے چار چار سے چھے چھے سے آٹھ ہجاروں لاکھوں اس طرح لاکھوں کوپیز اپنی بنا دے گی پھر یہ انجیکسن میں فیل کرنے کے بعد انجیک کی جائے گی پیشنٹ کے خود کے اسکیل میں اسکیل میں انجیک کی جائے گی جس جگہ گنجا بنے یہ پیشنٹ کے خود کے ریپلیکٹیٹ سیلز ہوں گے انجیکسن کے تھرو جو اپک ڈیرمی سے اس کے جس نیچے یہ انجیک کیا جائے گا اور وہاں جو گروت فیکٹر ہے وہ ملٹیپل گروت میں کنورٹ ہو جائے گا مطلب جو گروت فیکٹر ہے بہت تیجی سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ ہیئر فولیکلز کو اسٹومیلیٹ کرے گا اس کے گروت فیکٹر کو بڑھا دے گا گرافٹ بننے لگے گے اور ان گرافٹ میں سے نیو ہیئر نکلنے لگے گے اور لگ بک چھ مہینے میں جو آپ کو ایک سیسن ہوگا اس میں آپ کو کچھ پرسینٹ گروت آئے گی لگ بک بیس پرسینٹ گروت آ سکتی ہے اور ایک سیسن اور ہوگا اس کے بعد بیس پرسینٹ کی سیسن آگے کی مطلب آپ کو ایک سیٹنگ لینے پڑ سکتی ہے لگ بک چھ مہینے سے ایک سال میں پورا ریزنٹ نکل کے آ جاتا ہے ایک سیٹنگ کا جیسا کہ ریپلی سیل کمپنی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر ابھی یہی بتایا گیا ہے باقی اس کا ایک ہی فیس کمپلیٹ ہوا ہے جلدی اس کا فیس ٹو سٹارٹ ہونے والا ہے تو فیس ٹو ہونے کے بعد کیا پتہ بہت سارے چنجز پھر سے آ جائے کیا پتہ اتنا ٹائم بھی نہ لگے آپ کی ریزنٹ آنے میں اور کیا پتہ آپ کو کئی سیٹنگ بھی نہ لینی پڑے تو اب اس کے بعد آپ کی دماغ میں بہت سارے کوششن آ رہے ہوں کی اس کی کوسٹ کتنی ہوگی اور اس کا جو یہ مارگیٹ میں کب لونچ ہوگا کتنے سال میں آپ کے سامنے آ کیونکہ پہلے بھی کافی میڈیسین کا بات سامنے آ چکے بڑ وہ لونچ نہیں ہوئی کافی ٹائم ہو چکا ہے اور اس ریسرچ کو بھی کافی ٹائم ہو چکا ہے تو اب میں دیٹیل میں تھوڑا یہ بتاؤں گا اس کی کوسٹ کیا ہوگی اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کچھ ہو سکتے ہیں اور مطلب کب تک لونچ ہوگی مارگیٹ میں تو سائیڈ ایفیکٹ تو دیکھو اس کے کچھ نہیں ہوگے وہ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے خود کے بلڑ ایک طریقے سے خود کا آپ کے ڈونر سے بال نکال کے لگائے جائیں گے اسے میڈیسین میں کنورٹ کیا جائے گا پھر وہ انجیک کیا جائے گا تو سب کا جس طرح ہی ٹرانسپلانٹ میں خود کے بال نکال کے لگائے جا سکتے دوسرے کے نہیں لگائے جا سکتے اسی طرح یہ میڈیسین بھی آپ کے فولیکل سے ہی تیار ہوگی مطلب جو آپ کے یہاں سے نکالے جائیں گے فولیکل اسی کے دوارہ میڈیسین ریڈی کر گئے پھر آپ کو لگائے جائے تو سائیڈ ایفیکٹ کے تو کوئی چانس ہی نہیں ہے اور کوسٹ کی بات کریں تو اس کی کئی سیٹنگ آپ کو لینی پڑ سکتی ہے ملد دو سیٹنگ تین سیٹنگ چار سیٹنگ کیونکہ گروت فیکٹر اس کا یہ ہے کہ پورا گروت ایک دم سے ہنڈر پرسنٹ نہیں آتا دس پرسنٹ بیس پرسنٹ جیسا کہ ابھی بتایا جارہا فیس ون کمپلیٹ ہونے پر کوسٹلی تھوڑا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس میں مایکروسکوپ ہوں گے جو ڈائسے کرنے کے لیے مایکروسکوپ جو یوز ہوں گے وہ کوسٹلی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت باریک سے باریک سیلس بھی دیکھ لیں گے تو اس لیے وہ تھوڑے کوسٹلی ہو سکتے ہیں یہ تھوڑا کوسٹلی ہو سکتا ہے اور کوسٹ کی بات کریں میرے انداز سے کم سے گھنے میں ایک سیٹنگ ابھی آنے والے میں کم سے گھنے میں ایک لاکھ کی پڑے گی میرے انداز سے بھاکی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا اور کب لونچ ہوگی لونچ ہونے کا میرے انداز اس کا ایک فیس ون کمپلیٹ ہوگا ہے سیٹ فیس ون سٹارٹ ہو چکا ہے فیس ٹو اس کا سٹارٹ ہو چکا ہے جائد یہ فیس ٹو کے بعد اس یہ تھوڑی کمپلیٹ ہو جائے میڈیسین تو ہمارے سامنے آ جائے اس کا فیس ٹری بھی چل سکتا ہے یہ تو آنے والے ٹائم یہ پتہ چلے گا پر دو ہزار بائیس یا تیس تک یہ میڈیسین ہم سب کے سامنے آ سکتی ہے ہمارے بیچ میں آ سکتی ہے ہی ٹرانسپرانٹ کو یہ ٹکر دے سکتی ہے اگر بٹ جیسے ٹرانسپرانٹ سٹارٹنگ میں آیا تھا وہ کافی کوسٹ لی تھا پھر دیری دیری بہت لوگ کوسٹ میں ہو گیا اب بہت لوگ کوسٹ میں ہو رہا ہے تیس چالیس ہزار میں بھی ہی ٹرانسپرانٹ ہو جاتا ہے اور اچھا خاصا ہو جاتا ہے تو اسی طرح کیا پتہ یہ سٹارٹنگ میں کافی کوسٹ لی ہو اور دیری دیری اس کے جو ریٹ ہے وہ بہت ریڈیوز ہو جائے بہت کم ہو جائے تو یہ ہمیں سستی بھی مل سکتی ہے آگے جا کے بٹ پہلے تو ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا یہ میڈیسین کب آئے گی کتنے سال میں آئے گی دوہزار بائیس اور تیس تک آ سکتی ہے سائیڈ ایفیکٹ اس کے کچھ نہیں ہے میں نے آپ کو بتا دیا کوسٹ کے بارے میں بتا دیا اور اس کے لونچنگ کے بارے میں بتا دیا تو اب آپ کے شاید کوئی کوسٹن نہیں ہوں گے کچھ اور کوششن ہوں گے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں جرور پوچھیں میں آپ کو اس کے بھی ریپلائی دوں گا یا میرا یہ نمبر ہے وٹسپ نمبر آپ وہاں بھی پوچھ سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بہت سرل طریقے سے آسان طریقے سے بتایا کہ میڈیسین کس طرح کام کرے گی آپ کو پھر ایک سرل طریقے سے بتا دیتا ہوں یہ آپ کے فولیکلز کے دوارہ ہی یہ میڈیسین تیار کی جائے گی اور پھر وہ تیار کرنے کے بعد انجیکسن میں فل کر کے انجیکٹ کی جائے گی آپ کی سکیلپ میں جہاں آپ کو بال چاہیے مطلب جہاں آپ کیا گنجہ بنے تو وہاں سے بال نکل کے آئیں گے ملٹیپل گروت ہوگی جو گروت فیکٹر ہے وہ ملٹیپل میں کنورٹ ہو جائے گا اور آپ کے خوب بال نکل کے آئیں گے جہاں ہزاروں بال لاکھوں بال تک آپ کے نکل کے آ سکتے ہیں جیسا کی ریسرچ میں بتایا جا رہا ہے تو بھائیو بس آپ میرا یہی مقصد آپ کو ڈیٹیل میں تھوڑا سمجھانا باقی ٹرانسپرانٹ فیلال تو بہت اچھا اپشن ہے اچھا اپشن یہ بھی کہ اس کا ریجلٹ چھ مہینے ایک سال میں آ جاتا ہے اور اس میڈیسن کا جو ریجلٹ ہے وہ آپ کو بلٹ دس پرسینٹ یا بیس پرسینٹ ایک سال میں نکل گیا گا پھر آپ کو دوسرا سیٹنگ لینا پڑے گا تو پھر آپ کو ایک سال یا چھ مہینے ٹائم لینا پڑے گا تو اس حساب سے وہ بہت ایک لمبا ٹائم کا پروسیز ہے جس میں آپ کو بال ملیں گے برہت ٹرانسپرانٹ میں آپ کو چھ مہینے سات مہینے آرام سے مل جاتے ہیں تو اس میں ایک یہ ایڈوانٹیج ہے یہ ٹرانسپرانٹ میں تو ٹھیک ہے بھائیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہے پسند آئیو تو بھائیو پلیز سبسکرائب جرور کر دینا اور لائک جرور کر دینا میری اس محنت کو ایک اور چینل اس کا لنک بھائی جہنی